موسیقی پرماتما سوطنتہ ہے اس لئے جنہوں نے گہنتم خوچ کی مہاویر یا بدھ نے تو انہوں نے پرماتما کو موکش ہی نام دیا مہاویر نے تو پرماتما نام کا اپیوگ نہیں کیا اسور نام کا اپیوگ نہیں کیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ موکش پریاب تھے موکش کا مطلب ہوتا ہے دی فریڈم جگت پریپون سوطنتہ میں جی رہا ہے اور اگر ہم گلت کر رہے ہیں تو وہ سوطنتہ کا گلت اپیوگ ہے اور ہم چاہیں تو صحیح کر سکتے ہیں لیکن سوطنتہ ہماری نیتی ہے اس لئے ہم باپ کی آخری سیڑھی تک اتر سکتے ہیں اور پرنے کے آخری سکھر تک چڑھ سکتے ہیں نرک تک جا سکتے ہیں سورگ تک جا سکتے ہیں اندھیرے کی آخری گرت میں گر سکتے ہیں اور پرکاس کے پرنے اجول لوک میں پریویس کر سکتے ہیں یہ دونوں باتیں سمبھو ہیں کیونکہ ہماری آتما کا آنکینٹک سو بھاو سوطنتہ ہے ساتر نے ٹھیک کہا ہے you cannot choose to be free you are freedom سوطنت ہونا آپ چون نہیں سکتے آپ سوطنت رہیں آپ سوطنت رہتا ہیں لیکن سوطنتہ کا مطلبی ہوتا ہے کہ اگر میں کاراگرہ پسند کروں تو چون سکوں اگر اتنے بھی تیہ ہو بات کہ مجھے کہہ دیا جائے کہ تم سب کر سکتے ہو صرف جیل کھانے میں نہیں جا سکتے ہو تو بھی میں پرتنت ہو گیا تب یہ بڑی دنیا میرے لئے ایک پرتنتہ ہو جائے گی سوطنتہ کا ارچی ہوتا ہے پورن سوطنتہ دونوں طرف جانے کی پوری سبیدھا تو پرماتما نینتہ نہیں ہے نرماتا ہے اس سے تھوڑی ہمیں کٹھنا ہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا من یہ کرتا ہے کہ وہ نینتہ بھی ہو تو اچھا تو ہمارے اوپر جو جمعباری ہے جو اتردائیت ہے جو ریسپانسبلیٹی ہے وہ بھی نہ ہو ہم سب مسین ہونا چاہتے ہیں ہم سب گلامی کھوجتے ہیں کیونکہ سوطنتہ کا اپیوک کرنا نہیں جانتے اور ہمیں سوطنتہ ملے تو ہم اپنا آتمگھات ہی کر لیتے ہیں ہمیں سوطنتہ جب بھی ملتی تو ہم نرک کی آتھرہ کر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس سے تو بہتر تھا ہاتھ میں جنجیریں ہوتی ہیں لیکن سورگ پہنچ جاتے ہیں بہتر ہوتا کہ سب طرف کارا گرہ ہوتا لیکن سورگ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہم سوطنتہ میں صدا نیچے ہی چلے جاتے ہیں اس لیے ہم ہمیشہ گلامی کھوچتے ہیں نئے نئے ڈھنگ سے کھوچتے ہیں ہمارے گلامی کھوچنے کے ڈھنگ بہت عدبوت ہے ایرک فروم نے ایک بہت عدبوت کتاب لکھی ہے Escape from Freedom سوطنتہ سے پلائن فروم کا کہنا ہے ہر آدمی سوطنتہ سے پلائن کر رہا ہے جہاں بھی سوطنتہ دکھتی بھاگ کے جلدی کسی گلامی میں اپنے کو چھپا لیتا ہے دکھائی نہیں پڑتا کیونکہ ہماری گلامی کی آتیں اتنی پورانی ہیں کہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ گلامی ہے اگر کسی کو ستے کھوچنا ہے تو وہ ستے کھوچنے نہیں جاتا تدکال ساسٹر کو کھولتا ہے اسے پتا نہیں کہ یہ گلامی ہے وہ ستے بھی ادھار ہی چاہتا ہے کوئی اسے دے دے اگر کسی کو ستے کھوچنا ہے تو وہ اپنے پیروں پر دو قدم نہیں چلتا وہ جلدی کسی گروہ کے چرن پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ بس آپ ہی سب کچھ ہو آپ ہی مجھے دے دو مجھ پاپی سے کیا ہوگا حالانکہ سب پاپ اس سے ہو رہے ہیں کیونکہ پاپی ہونے کے لئے کافی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کہتا ہے مجھ پاپی سے کیا ہوگا اتنے پاپ اس سے ہو سکے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں پاپی ہوں لیکن وہ کہتا ہے مجھ پاپی سے کیا ہوگا وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طرح میری سوطنتہ سے مجھے بچاؤ سیو می فرام آئی فریڈم تم میرے جیلر بن جاؤ تو کل اگر میں نرک میں بھی پڑھوں تو میں کہہ سکوں کہ تم تھے میرے گروہ اور کل مجھے اگر سورگ بھی مل جائے تو میں کہہ سکوں آخر میں نہیں تو تمہیں گروہ جنا تھا میں نے ہی سمرپن کیا تھا تمہارے چرنوں میں سب کچھ چھوڑ دیا تھا تو گروہ پکڑے گا ساستر پکڑے گا نیتا کو پکڑے گا ہٹلر یا سٹیلن یا مسولنی یا ماو ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتے پورا ملک گلام ہونا چاہتا ہے پورا ملک چاہتا ہے کہ کوئی زور سے کہہ دے کہ مجھے پتا ہے ٹھیک کیا ہے اور ہم اس کے چرنوں میں پڑ جائیں یہ جنجٹ ہم پر مت ڈالو کہ ٹھیک کیا ہے صاف صاف ہمیں بتا دو کہ یہ کرو اور یہ مت کرو اس لئے ہم نیتی ساستریوں کے پیچھے پڑتے ہیں سادو مہاتماؤں کے ہاتھ پر جوڑتے ہیں کہ بتاؤ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے جن سے ہم پوچھ رہے ہیں انہوں نے کسی اور سے پوچھا ہے انہیں بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے لیکن جب ہمیں پوچھتے لوگ دیکھتے ہیں تو بتانے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں اب ہم بتا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے کوئی ہم سے بوجھ لے لے سوطنتہ بڑی بوجھل معلوم پڑتی ہونا تو چاہیے الٹا کہ سوطنتہ پنک بن جائے آکاس میں اڑنے کے لئے لیکن سوطنتہ معلوم پڑتی جنجیروں سے بھی جاتا بوجھل کیونکہ کوئی سوستہ نہیں کیا کریں ذہن فقیر ہوا ہے نانن وہ اپنے گروہ کے پاس تھا ایک دن رات دیر ہو گئی اندھیری رات ہے وہ واپس لوٹنے کو ہے اس نے گروہ سے کہا کہ راستہ بہت اندھیرہ ہے تو گروہ نے کہا کہ میں تمہیں دیا دیے دیتا ہوں اور گروہ نے دیا جلایا اور نانن کے ہاتھ میں دیا رکھا اور جیسے ہی نانن پہلی سیڑھی پر پیر رکھ کے نیچے اتنے لگا گروہ نے دیا پھوک کر بجھا دیا نانن نے کہا ایسی کیسی مجاک کرتے ہیں راستہ بہت اندھیرہ ہے گروہ نے کہا لیکن دوسرے کے دیے کے سہارے جو پرکاس ملتا ہے اس سے اپنا ہی اندھیرہ بہتر کھوچو راستہ اندھیرے میں اندھیرے میں راستہ کھوچنے سے تمہارے بھیتر کا دیا جلے گا راستہ کھوچو گے کھوچنے سے نکھار آتا ہے ٹکرا ہوگے گروگے ہاتھ پر ٹوٹیں گے کوئی فکر نہیں لیکن آتما نرمت ہوگی میرے دیے کے سہارے ہاتھ پر تو بچ جائیں گے لیکن آتما کھو جائے گی اس لئے بچھا دیتا ہوں نانن نے اپنے سنسمرنوں میں لکھا ہے کہ میں اس آدمی کو اب تک نہیں بھول پائے یدی پی اس نے میرے ہاتھ کا دیا چھین لیا تھا اور جلا ہوا دیا بچھا دیا تھا لیکن وہی آدمی تھا جس نے مجھے اندھیرے میں دھکا دیا اور میرے بھیتر کے دیا کو جلنے کی سویتھا بنائی تو آج جب میرے بھیتر کا دیا جل رہا ہے تو میں اسے ہی دھنیواد دیتا ہوں ستنتہ پرماتما بھی آپ کے ہاتھ میں دیا دے سکتا ہے اور تب آپ دیئے کے سارے کیرے مکونوں کی طرح جی سکتے ہیں کبھی نہ گریں گے کبھی نہ بھٹکیں گے نرک کبھی نہ آئے گا سیدھے سورگ میں پہنچ جائیں گے لیکن جو سورگ دوسرے کے سہارے ملتا ہے وہ نرک سے بھی بتر ہے کیونکہ وہ سورگ بھی پرتنترتہ ہوگی جو صبح اپنا ہی نہیں ہے سویم کا کھوجا اور جیا ہوا نہیں ہے اس صبح کا ہونا اسب سے بھی اسب ہے موسیقی 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 موسیقی